بابا رازم کے بارے میں ناصر حسین نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ناصر حسین نے کہا ہے کہ بابا رازم ایک دنیا کا بہترین بلے باز ہے اس کو ایسی پرفارمس نہیں سوٹ کرتی جو کہ وہ کافی عرصے سے بابا رازم ایسی پرفارمس دے رہا ہے تی ٹوینٹی ورلڈ کب میں بابا رازم کی اتنی اچھی پرفارمس نہیں تھی اس کے بعد بنگلدیش کے خلاف سریز میں اتنی اچھی پرفارمس نہیں تھی اور انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی بابا رازم کی اتنی اچھی پرفارمس نہیں تھی بابا رازم دنیا کا بہترین بلے باز ہے اس کو ایسی پرفارمس سوٹ نہیں کرتی بابا رازم وائٹ بول کی کپتانی چھوڑ دی یہ اچھا فیصلہ کیا ہے بابر آزم نے چیمپین ٹرافی سے پہلے کپتانی چھوڑ دی یہ فیصلہ بابر آزم کے لئے بہت اچھا ثابت ہوگا اور پاکستان کرکے ٹیم کے لئے بہت اچھا ثابت ہوگا یہ فیصلہ بابر آزم کو پورا فوکس اپنی پرفارمس پر کرنا چاہیے بابر آزم دنیا کا بہترین بلے باز ہے بابر آزم کو چاہیے کہ وہ ٹی ٹوئنٹی اور ٹیسٹ اور اڈی آئی میں فولی پرفارم کرے بابر آزم جیسے پہلے کھیلتے تھے ویسنگ کھیلیں بابر آزم دنیا کا بہترین بلے باز ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے فول پاکستان کرکے ٹیم کو پرفارم کر کے دے بابر آزم کی جیسے پہلے پرفارمس تھی ویسے ہی ہونی چاہیے بابر آزم کی پرفارمس بابر آزم کے پچھلے اٹھارہ میچز کے ریکارڈز آپ سے شیئر کرتی ہیں بابر آزم نے پچھلے اٹھارہ میچز میں تین سو پچھتہ رنز بنائے بابر آزم کی ایوریج تو بیس کی ہے اور نہ ہی اس عرصے میں بابر آزم نے کوئی ہاف سینچری کی اس اٹھارہ میچز میں بابر آزم کی ایوریج بیس کی ایوریج ہے بابر آزم کے جیسے پہلے پرفارمس تھی بابر آزم کو اب بھی ویسی پرفارمس دینی چاہیے ناصر حسین کے سٹیٹمنٹ پر آپ کیا رہے رکھتے ہیں ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا